اور ہماری جو ٹور کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئی ویلاگ کے اندر آپ سب کو خوش آمدیت اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں کئی میں ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے آج ہم نے کرنی ہے ٹور کی تیاری جیسے آپ کو پچھلی ویلاگ میں بتایا کہ ہم ٹور میں کل انشاءاللہ ہماری روانگی ہے کہاں جا رہے ہیں یہ سرپرائز ہے بس آج انشاءاللہ سارے جو ہم نے ٹور کی تیاری کرنا اور یہاں اس جگہ یقیناً آپ کو پہلے ویلاگ میں آپ نے ایک بڑا پودہ دیکھا ہوگا یہاں عام کا بہت بڑا پودہ تھا لیکن ابھی نہیں ہے ہمارے آئے تھے میمان اور کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ جنہیں وہ تعمیر ہے تو یہاں ویسے بھی وہ جنہیں وہ بڑا ہوتا تو مسائل تھے نیچے جنہیں وہ مکان کی بنیادیں ہیں تو اس لیے پھر جو ہے ہم نے ایک ہمارے مہمان آئے تھے وہ فل دیسی ماحول میں باہر رہتے ہیں گاؤں میں دیہات میں تو کافی ماشاءاللہ اب تو وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا یعنی میرے قد کا تقریباً اتنا ہو گیا تھا تو ہم نے وہ مہمان آئے تھے ان کو دے دیا ہے وہ تھوڑے فل دیسی ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو وہاں لگا آج کل موسم بھی چاڑ رہا ہے اور یہ جو گلاب کے پھول ہیں اور پودے ہیں یہ پچھلے آپ نے ویلاگ میں یقیناً ایک ویلاگ میں ہم نے ایک پمپ سے اٹھائے تھے وہاں کٹ ہوئے تھے تو ہم وہاں سے لے آئے تھے اور ماشاءاللہ کیونکہ ویسے میرے فل سلی بوسم بھی ہے ان کا تو ماشاءاللہ لگ گیا ہے ان کی تھوڑی تھوڑی شاخیں نکل رہی ہیں دو یہاں لگائے تھے اور ایک یہ لگایا تھا دو لگائے تھے یہ اوپر جو ہے نا وہ گوبر لگاتے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ شاخ نکلتے ہیں اور ایک یہ لگائے یہاں وہ عام تھا عام تھا خودہ اور وہ ہم نے جو نا وہ پھیج دیا ایک جی یہ بیگ تیار کی ہے اس میں ہماری جو نا وہ جو ہماری بیٹی ہے شہزادی ہے اس کے کپڑے بغیرے ہیں اور دوسرا یہ بیگ تیار کی ہے یہ جو نا وہ دو بیگ ہیں یہ تقریباً ہم نے کپڑے بغیرہ پیک کر دی ہیں کچھ جو تیاری رہتی ہے اور وہ انشاءاللہ کریں گے اور کل ہم نے صبح صبح جو ہے وہ یہاں سے انشاءاللہ اپنے ٹور پر روانہ ہو جائے اور ایک سب سے بڑا مسئلہ کیونکہ یہاں یہ چڑھیاں ہیں توتیاں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں اب الحمدللہ اس میں جوڑی ہے انہوں نے بھی انڈے دی ہوئی ہیں اس میں جوڑی ہیں انہوں نے بھی انڈے دی ہوئی ہیں اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ان کو اٹھا کے کہیں اور لے کر جائیں تو یہ نہ ہو یہ بھی خراب ہوں گی اور پہلے بھی انہوں نے انڈا دیا ہوا تھا ہم نے ہم گھرے گئے گھر ہم نے جاننا تھا تو یہ ہمسائے کہ ہم گھر میں دیکھ کر گئے تو وہاں رضمت بچے ہوتے ہیں وہ کچھ انڈے ٹوٹ گئے اور سارے انڈیز آیا ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ ہم ان کو نہ ہلایا جائیں یہاں ہی پڑی رہیں اب میرا رادہ مر رہا کہ ہمارا ہمسائے آئے ان کی لگاتے ہیں ڈیوٹی کیونکہ ہمارا ہفتے کا ٹوئر ہے اور پیچھے ہفتے کو پورا ہفتہ ہے وہ صبح صبح آکے ان کو دانہ پانی جاننا وہ ڈال دیں گے اور تاں کہ یہ جائیں پڑی رہیں اب کیونکہ بچے دینے کے بلکل قریب ہیں ان کے تک بر انڈے دی ہوئی ہے تک بر اٹھار انیس دن ہو گئے اور ہفتہ ڈیڑھ اس کو بھی ہو گئے تو اب ہمسائے کے ذمہ لگائیں گے وہ انشاءاللہ ان کو صبح آئے گا اور دانہ پانی ڈال دے گا اور انشاءاللہ آنے والے جو بلاغ ہیں انشاءاللہ بڑا آپ کو مزہ آنے والے ہیں بڑا خوبصورت بلاغ آنے والے ہیں بس انشاءاللہ کال ہم نے کیونکہ نکلنا ہے تو ہماری ساری ویڈیو دیکھئے گا اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے آنے والے خوبصورت بلاغ ہیں اور اچھے بلاغ ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے یہ ہمیں ایک اور پنجرہ ضرورت تھا یہ ہے کافی ٹوٹا ہوا اور میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کامی بڑی کمزور ہیں اور اس کو وہ کپڑا بانے گا سائیڈ سے کیونکہ ہمارے پاس تقیباً پانچ چٹوٹ ہوتی ہیں وہ ہیں تو جوڑی جوڑی ہے کہ پنجرے میں جوڑی جوڑی رکھی ہوئی ہے ایک پنجرے میں ایک ضائد تھی اور وہ لڑاکی بہت زیادہ ہیں تو ہم نے کہا چلو ایک جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا کمزور ہے اس کو نیچے سے کپڑا بانتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پانچ فی جو ہوتی ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کا یہ دیکھیں یہ بھی اس کا دروازہ بھی نہیں ہے یہاں کوئی ترتیب بناتے ہیں کوئی رسی وغیرے لگاتے ہیں یہ جی گتہ درمیان سے گول کاٹ کے یہ جو ہے وہ اس کو یہاں رکھ کے چھوڑی سے سائیڈ سے کاٹ لیا اور وہ ٹکڑا نکال کے جو ہے وہ کیوں کہ اس کے نیچے کوئی چیز تھی نہیں تو یہ ہم نے جو ہے وہ پنجرے کے نیچے لگا دی ہے یہ تقریباً کوئی آدھا پونہ گھنٹہ محنت کرنے کے بعد ہمارا پنجرہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں یہ سائیڈ سے جو ہے وہ لگا دی ہے کپڑا اور اس کو پر یہ ساری سلائیوں لگا دی ہیں تاکہ یہ نکل نہ سکے درمیان میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک پیالہ پانی کے لئے اور ساتھ یہ پیلا پیالہ اور پیلی ساتھ چھوڑی ہیں یہ الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں پہلے نکل جا دی تھی اب یہ مسئلہ نہیں ہو گئے بھائی کی حالت بہت خراب تھی پچھلے ہم دنوں میں جیسے وہ امتیان کے لئے جاتے رہے تو اس کی حالت بڑی ٹائٹ تھی تقریباً کوئی گھنٹہ لگانے کے بعد الحمدللہ وہاں کہ آج ہم ابھی اثر کی آپ دیکھ سکتے ہیں سوہ تین ہو گئے اثر کی نماز پڑھ کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ یہ گاؤں روڑ سے بہت دور ہے کیونکہ ہم نے صبح جلتی نکلنا ہے ٹور کے لئے تو ہم اپنے والدین کے گھر وہاں جائیں گے رات وہاں گزاریں گے اور کیونکہ وہاں روڑ بلکل ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہاں سے فوراں تیاری کر کے وہاں کی جہاں ہم نے اپنی منزل کی طرف جو گاڑی جاتی ہے اس پر وہاں سے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے چڑیاں تھیں پہلے اس کمرے میں رکھی ہوئی تھی وہاں سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دی ہیں اور یہ ان کا دانہ پانی ہے اس میں کچھ باجر وغیر رکھ دی ہے اور ایک ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ذمہ لگا دی ہے یہ کیونکہ اس کا دروازہ جو ہماری یہ درستگاہ ہے اس کا دروازہ باہر سے ہے تو جو بھی آئے گا وہ باہر کا دروازہ کھول کے اندر آکے ان کو دانہ پانی انشاءاللہ ڈال دے گا کیونکہ ہم تو ہفتے کے لئے یہاں نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہمسائے ان کا خیار رکھے گا یہ جی بائیک کا کپڑا ہے یہ خوش کرنے کے لئے جو ہم وہ نیچے چھت پر ڈالا تھا اور بائیک نا ہم نے وہ کھڑی کی ہے وہ کھڑی کی ہے وہ کیونکہ اس کی بچوں نے وہ دھوئیا ہے اس کو واش کیا تو اس کی سیڑ جو ہے وہ گلی کر دیتی اس لئے ہم نے پھر وہاں دوپے کھڑی کی ہے ہم نے کہا چلو خوشک ہو جائے گا جی تیاری ہو گئے جی ہے کفتے کے لئے تالہ لگا دیئے اللہ حافظ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے شہر و آفیت کے ساتھ ہم پہنچ گئے گھر آپ انشاءاللہ رات یہاں گزاریں گے اور پھر کیوں کہ صبح صبح کیوں گے روڑ جہاں بلکل قریب ہے ہم اس لئے گھر پہنچ گئے ہیں تاکہ صبح تھوڑی آسانی ہو جائے اور ہم سے تیاری وغیرہ کر کے اور اپنے سفر پر نکل جائیں یہ روڑ ہے جی جہاں سے صبح جس سامنے گاڑی میں بیٹھنے ہے تو یہ روڑ ہے یہاں سے یہ گاڑی سامنے جا رہی ہے میں بلکل گھر کے قریب کھڑے ہو کے آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں یہ سب تیچھے پھر گاڑی آ رہی ہے تو روڑ ہمارے گھر کتنے قریب ہے اس لئے ہم یہاں آگیا تاکہ صبح جو ہے وہ آسانی ہو سکے بلکل قریب ہے گھر سے نکلیں گے اور روڑ پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے گاڑی پر بیٹھ کے انشاءاللہ چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے ویلاغ بڑے ہی مزیدار آنے والے ہیں اور بڑے انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا ہمیں انشاءاللہ دکھانے میں مزا آئے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو اس کے بعد ویلاغ آئیں گے وہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہوں گے بڑے مزدار ہوں گے تاکہ وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے میرے خیال سے یہاں ویلاغ کرن کیا جائے کہ ویلاغ لمبا نہ رہا ہو میری گزارش ہے جو مارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ